اتر پردیش میں مافیاؤں کے عویت قبضوں کے خلاف یوگی سرکار کے بلڈوزر کا تابر توڑ ایکشن لگتار جاری ہے شہر شہر عویت قبضوں کو گرانے کے لیے یوگی سرکار کا بلڈوزر لگتار چل رہا ہے اسی بیچ کانپور وکاس پردکرن نے دعوت اسلام کو نوٹس جاری کیا ہے دعوت اسلامی کو پندرہ دن کے اندر نوٹس کا جواب دینا ہوگا کانپور وکاس پردکرن مطابق کانپور کے کنل گنج بنی دعوت اسلامی کی پانچ منزلہ بیلڈنگ کا نرمان عوید ہے بدایا جا رہا ہے کنل گنج چھتری ستی جمہو خان کے ہاتھا اسی سال پانچ منزلہ بھون کا نرمان کر آیا گیا ہے کانپور وکاس پردکرن کے مطابق اس عوید نرمان پر سیلنگ سے لے کر توڑ تھوڑ ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ستائیس جون کو راجستان کے ادھائپور میں کنہیہ لال کی بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی تھی راجستان سے شروع ہوئی ہتیا کی جانچ کتار دعوت اسلامی سے جڑے تھے اسی پانچ منزلہ عوید عمارت میں سنگتھن کا سینڈر کھلا ہوا ہے جانکاری کے مطابق بتا دیں کہ محلے والوں نے کرنل گنج پولس سے عوید نرمان کی شکایت کی تھی آروپ لگایا گیا کہ نگر نگم کے پورگو میں سنچالت ہوتے رہے پرائمری سکول کی زمین پر عوید روپ سے قبضہ کر نرمان کرایا گیا ہے اس سے دو دن پہلے کےڑیے کے ادھیکاریوں نے چھوٹے میاں کے ہاتھا میں دعوت اسلامی کی پانچ منزلہ عمارت کا نرکشن کیا تھا جس میں وہاں رہ رہے لوگوں سے بھون کا نقشہ مانگا گیا تھا لیکن اب تک کانپور وکاس پردیکرن کو نقشہ نہیں دکھایا گیا ہے اب کےڑیے نے چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ نقشہ نہیں دینے پر نیا منوسار کاروائی کی جائے گی تو وہیں پیلیبھت میں دعوت اسلام کے ٹھکانوں کی تیزی سے تحقیقات ہو رہی ہے جارچ میں اس بات کا پتا چلا ہے کہ پیلیبھت میں چودہ سو جگہوں پر دعوت اسلامی کے گللک رکھے گئے ہیں ان گللکوں کے ذریعے فنڈ جمع کیا جاتا ہے گللک کی جاج کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے سکولوں پر بھی ایکشن ہوا ہے کنیلال ہتیاکان میں پولیس دعوت اسلامی کی بھومکا کی جاج کر رہی ہے یہ دہککات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہتیاکان کے ایک آروپی ریاس کا سمبن دعوت اسلامی سے ہے فیلہاں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں اور ایسی تمام مشکل خبروں کو آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے سبسکرائب کریں تیوی نائن دیجٹل تیوی نائن دیجٹل